آپ اکثر ایک نام سنتے ہوں گے آپس میں باتچیت ہوتی ہے اکھواروں میں خبریں چھپتی ہیں ٹیلی ویزن پہ خبریں آتی ہیں تو ایک نام اکثر چرچہ میں آتا ہے میکولے میکولے کی سکشہ بیوستہ میکولے کا سکشہ تنتر میکولے کے اب بنایا ہوا پاٹھکرم یہ میکولے نام کا ایک انگریج ادھکاری اٹھارے سو چالیس کے سال میں بھارت میں سکشہ کے لیے ایک پاٹھکرم تے کر کے چلا گیا وہ ادھکاری مر گیا اس ادھکاری کے مرنے کے بعد انگریج یہاں سے چلے گئے اور ان کی کئی پیڑیاں چلی گئیں لیکن اٹھارے سو چالیس میں جو سکشہ کا پاٹھکرم میکولے نے تے کر دیا وہ پاٹھکرم بھارت کی آزادی کے بعد چل رہا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے میکولے یہ کہتا تھا کہ بھارت میں ایسی سکشہ بیوستہ لاغو کرنی ہے جس کو پڑھنے کے بعد بھارتواسی شریر سے دکھنے میں بھارتی بھلے ہوں لیکن آتما سے اور من سے انگریجیت سے بھر جائیں اور انگریجوں جیسے ہو جائیں جب ہم آتما اور من سے انگریجوں جیسے ہو جائیں گے تو وہ کہتا تھا کہ ہمیں پھر بھارت کو گلام بنانے کے لیے کوئی زیادہ پریاس نہیں کرنے پڑیں گے بھارتواسی بہت آسانی سے اور سہجتہ سے ہمارے گلام ہو جائیں گے تو ایسی سکشہ بیوستہ میکولے چھوڑ کر گیا وہ ابھی بھی اس دیش میں چل رہی ہے دکھ ہے دربھاگ یہ ہے میکولے نے اس دیش میں ایک کانونٹ سکول کھولا تھا کلکتہ میں وہ پہلے کھولا تھا اب جس کو ہم کولکتہ کہنے لگے ہیں وہ ایک کانونٹ سکول اب بڑھتے بڑھتے ہزاروں کی سنکھیا میں پہنچ گئے اب بھارت میں گاؤں گاؤں گلی گلی نگر نگر کانونٹ سکول کھل گئے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مہکولے کا ایک کانونٹ اسکول تو پرتیق آتمک تھا انگریزیت کی بیوستہ کا لیکن ہمارے تو کانونٹ اسکول پوری کی پوری بیوستہ کے ہی انگ بن گئے ہیں